اسلام علیکم میرا نام گوہر علی ہے اور آج میں گورڑا موڈ سے 300 میٹر کے پاس لے پر جو آئی 14 3 کے ساتھ جو ڈبل روڈ ہے پھر آگے جو آئی 14 2 کے ساتھ آگے جا کے آئی 15 تک یہ پہنچتی ہے اس ڈبل روڈ پر جو کام ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگ کے لیے یہ نیو ویڈیو بنا رہا ہوں ڈبل روڈ کی تو آگے جانے سے پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جو ہے نئے ویورز ہے انہوں نے میرے چینل کو جو ہے سبکرائب کرنا ہے پھر بل آئیکن کا بٹن پیس کر کے پھر آل کا بٹن پیس کرنا ہے تاکہ آپ لوگ میری ار نئی ویڈیو کی جو نوٹفیکیشن ہے وہ ٹائم پر مل جائے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موزد بیورز آج میں اس ڈبل روڈ پر جو ہے موجود ہوں جو آئی 14 3 کے ساتھ ساتھ جو ہے جا رہی ہے میری لپ سائٹ پر جو ہے آئی پوٹین 3 ہے اور رائٹ سائٹ پر جو ہے یہ پرائیویٹ آبادی ہے اور یہ روڈ میں نے ادھر سے جدھر سے جو کائی ہے اس جدھر سے فیلنگ ہو رہی ہے اور جس ادھر جو ہے دونوں طرف جو فیچنگ وال ہے اس پر کام شروع ہے اتھر جگہ تک میں آگے جا رہا ہوں اتھر جگہ بناتا ہوں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ میرے سامنے جو میٹیریل کھڑا ہے انہوں نے جو ہے روڈ پر ڈالنے کے لیے پورا جمع کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا انہوں نے یہ میٹیریل جو ہے جمع رکھے ہیں تاکہ بعد میں یہ اس روڈ پر ڈالا جائے تو آگے جا کے آگے بھی آپ کو جو روڈ پر کام ہو رہا ہے جدر کائی ہے جدر سے انہوں نے فیلنگ کیا ہے اور دونوں طرف پر جو ہے پیچنگ وال بنا رہے ہیں کم از کم پچی سے تیس میٹر کی فیلنگ ہوئے ہیں ادھر تو وہ آپ کو دیکھاتا ہوں اگر آپ دیکھ لیں یہ پورا میٹیریل انہوں نے جمع کیا ہے سب بیس کے لیے اور یہ جب یہ روڈ تپگریٹ بن جائے اس کے بعد یہ میٹیریل جو ہے سب بیس اس پر ڈالے گا تو آگے جا کے آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں کام کہ جتنے انہوں نے بہت زیادہ فیلنگ کی ہے اور وہ کمپیٹڈ زمین انہوں نے بنائی ہے اور پھر دونوں طرف جو ہے ابھی جو بہت سارے پتر انہوں نے ابھی اوپر ڈالے ہیں اور یہ نیچے جو ہے اس کے لیے فیچنگ وال بنا رہے ہیں دونوں طرف تاکہ اس کی مضبوط ہوئے جائے تو آپ کو دیکھاتے ہیں کام شام اور یہ جو روڈ بن رہی ہے آئی فورٹین تری کے ساتھ اور یہ آگے پھر آئی فورٹین ٹھو کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے یہ تو ڈرائنگ میں موجود تھی لیکن یہ بنی نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ جو اس روڈ کے ساتھ جتنے بھی پلات ہے گر ہے ان کا ایکسز نہیں تھا اس ٹائم اس کی اتنی ویلیو نہیں تھی ابھی اس روڈ بننے کے بعد یہ جو اس ڈبل روڈ کے ساتھ جتنے بھی پلات ہے گر ہے اس کی ویلیو بڑھ گئی اور اس کا ریڈ بھی اوپر چلا گیا کیونکہ گولنا موڈ سے جب تین سو میٹر کے پاسلے پر آ جائے اور رائٹ سائیڈ پر موڑ جائے یہ جو ڈبل روڈ ہے اس کی رائٹ سائیڈ پر پر پائیویٹ ہے بادی اور لپ سائیڈ پر آئی پورٹین تھری ہے تو یہ پہلے ان کے لئے ایکسز نہیں تھا یہ دور سے گھما کے یہ آئی پورٹین تھری کی طرف اور یہ جو گولنا موڑ کی طرف اور یہ ادھر مین روڈ کی طرف ہی جا دیتے تو ان کے لئے بڑا مسئلہ تھا تو اس ڈبل روڈ پر جو ابھی گر ہے پلات ہے اس کی بڑی ویلی بن گئی معزز ویدور ابھی میں بالکل اس جگہ پر آیا ہوں جہدر سے طرف اس روڈ کے بیچ میں ایک کائی تھی اور اس کی فیلنگ ہو گئی ابھی جو اگر آپ دیکھ لیں یہ پورا پتر انہوں نے پہلے بھی نیچے لگایا تھا اور ابھی بہت سارا پتر انہوں نے یہ ادھر ڈال دیا ہے اور کہا کہ یہ لگا دے نیچے دونوں طرف جو وال ہے کمس کم پچیس سے تیس میٹر کی انچائی پر انہوں نے یہ بنانی ہے کیوں کے نیچے سے جو فیلنگ ہوئی ہے وہ پچیس میٹر سے لے کر تیس میٹر تک یہ فیلنگ ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پورا پتر انہوں نے آگے تک ڈال دیا ہے بہت بہت زیادہ سٹاک انہوں نے جو ادھر جمع کیا ہے اور یہ آگے کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور جو آئی پورٹین تری میں یا آئی پورٹین ٹو میں جن کا پلات ہے یا آئی فیفٹین میں ہے ان کے لیے یہ بہت شارٹ ایکسز ہے اور یہ بہت شارٹ راستہ ہے تو اس کی وجہ سے اس روڈ کے سامنے جتنے بھی پلات آتے ہیں اور اگر گلیوں میں بھی ہے تو اس کی ویلیوں بڑھ گئی تو یہ آپ کو دیکھاتے ہیں پورا یہ فیلنگ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو سائٹ پر جو فیلنگ ہوئی ہے اور یہ جو دونہ سائٹ پر جو والد بنا رہے ہیں فیچنگ والد مضبوطی کے لیے تو اس کے لیے یہ پتر انہوں نے لائے ہیں اور یہ جو کام ہو رہے ہیں تو آگے جاتے ہیں آگے بھی آپ کو کام دکھاتے ہیں جو کام ہو رہے ہیں جو نیچے والد پر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھ لیں پورا ایریا میں انہوں نے پتر ڈالے ہیں اور یہ بہت اچھا کام ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پورا پتر انہوں نے ادھر ڈا رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ خرچ آ رہا ہے اس پر لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ان قریب جب یہ دونوں طرف فچنگ وال ہو جائے اور یہ روڈ بن جائے تو بڑا فائدہ آئے تو سی ڈی اے کے سیکٹروں میں جو پلاٹ ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور جب اس طرح ڈبل روڈ کے ساتھ بھی آ جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ ڈبل نہیں بلکل ٹریپر ہو جاتی ہے تو یہ آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو کام شروع ہے تو یہ پتر توڑا جاتے ہیں اور پھر نیچے جو ہے پچنگ وال پر یہ لگایا جاتے ہیں تو آگے آگے جاتے ہیں تو آپ کو پورا کام دکھاتے ہوں دوسری طرف سے پہلے تو یہ عزت سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پورا پتر شہتر اور یہ جتنے ابھی انہوں نے جو ہے ڈالے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام شروع ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کام بہت اچھا کام جا رہا ہے اور بہت میند کرتے ہیں ہی لوگ یہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے یہ پتر جو ہے توڑے جاتے ہیں اور بڑی میند کے بعد جو ہے یہ اس کو آگے پچنگوال میں لگائے جاتے ہیں ادھر سے میں آگے جا کے دوسرے طرف سے یہ پچنگوال پر جو کام شروع ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام شروع ہے اور انشاءاللہ بہت کم ٹائم میں انشاءاللہ پورا ہو جائے کام کیونکہ باقی روڈ یعنی آئی پیپٹین تک یعنی ادھر سے آئی پورٹین تری کے ساتھ آئی پورٹین ٹھو کے ساتھ اور آگے آگے جو آخری لاس پوائنٹ ہے وہ آئی پیپٹین سیکٹر ہے تو ادھر تک یہ روڈ پر لیکن ادھر آگے پورا روڈ جو ہے لیول ہے باقی ادھر جو ہے وہ جو کام ہے وہ فیلنگ کا کام تھا اسکائی میں تو انہوں نے 25 سے 30 میٹر کے پاس یہ انشاءاللہ پر یہ انہوں نے فیلنگ کیا ہے اب یہ آگے آپ کو ادھر سے جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو نیچے کام کچنگ وال پر ہو رہا ہے اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام انہوں نے بہت دنوں سے ہی لگے ہیں اور یہ نیچے سے لے کے آرہے ہیں چاکہ یہ مضبوطی ہو جائے کیونکہ یہ بہت بڑی فیلنگ ہے کم از کم یہ 25 سے 30 میٹر جو فیلنگ ہے یہ اتنی میٹی سائیڈوں سے پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ کنٹرول کرنا تو اس کے باغیر نہیں ٹا کیونکہ یہ جو وال ہے اس کی چڑائی بھی کم از کم دو ڈائی میٹر ہے اور نیچے سے یہ اوپر تک لے کے آرہے ہیں تو یہ انشاءاللہ بڑی مضبوطی ہو جائے گی اسی طرح دوسری طرح بھی اسی طرح جو وال ہے وہ بنے گی تو یہ آگے تک کیونکہ اس روڈ میں آگے اتنا کام نہیں ہے اس سارا لیول ہے لیکن زیادہ کام اس سکائی میں تھا اور اس کی وجہ سے یہ پورا روڈ جو ہے بنانے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ زیادہ کام ہو چکا ہے کیونکہ زیادہ فیلنگ ہے اگر اس کے اوپر انہوں نے بریج بنانا تھا تو اس پر میرے خیال میں بہت زیادہ خرچہ آنا تھا لیکن انہوں نے اس طرح کیا کہ مشاورت اس طرح اس کی فیلنگ ہو گئی اور نیچے جو ہے انہوں نے بڑے بڑے فیف رکھ لیا پانی کی نکاسی ہے اس کے لیے اور انہوں نے فیلنگ کی اور اس پر انہوں نے اسٹی میٹ لگایا کہ جو پتروں سے دوروں طرف پیچنگ وال بنائی جاتی ہے اس کا خرچہ حساب کیا اور یہ پوری فیلنگ کا خرچہ حساب کیا تو اس پر میرے خیال میں کم خرچہ آ گیا اگر ادھر بریج بنانی تھی تو وہ بہت بڑا خرچہ تھا اس زیادہ خرچے سے بجنے کے لیے انہوں نے یہ فلاننگ بنائی اور ادھر سے پوری فیلنگ ہو گئی ابھی صرف اس میں دونوں طرف پیچنگ وال ہے باقی فیلنگ ہو گئی ہے اور اگر سوڑی بہت باقی ہے تو وہ بھی بہت کم ہے دو تین میٹر ہو سکتے ہیں اوپر کر لے گا یا دو میٹر فیلنگ باقی ہو گئی تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ بچی سے تیس میٹر فیلنگ آلڑی ہو چکے ہیں تو دونوں طرف سے یہ جب فیشنگوال بنائی بس مضبوطی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ جو روڈ ہے جو گوڑلا موڑ سے آتا ہے تقسیباً تین سو میٹر کے پاس سلے پر جب مین روڈ سے آتا جائے جہاں در ورکشاپ ہے جہاں دبل روڈ بنے گی وہ صرف تین سو میٹر کا ٹکل آئے اس کے بعد رائٹ سائٹ پر جب آپ رائٹ ہو جائے تو اس روڈ پر آپ آئیں گے تو رائٹ سائٹ پر جو ہے پرائیویٹ آبادی اور لپ سائٹ پر جو ہے آئی فوٹین تری کی آبادی ہے یہ والا سیکٹر ہے پھر آگے جا کے اسی طرح آئی فوٹین ٹو ہے اور درائی سائٹ پر پرائیویٹ آبادی ہے اور آخر جو آئی فوٹین سیکٹر ہے ادھر تک یہ پہنچتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے بڑے آسانی ہوگا اور ان پلاتوں کی ویلیو بڑے زیادہ ہو گئی جو آئی فوٹین تری میں ہے اور اس روڈ کے ساتھ ہے یا گلیوں میں اس روڈ کے ساتھ ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل نہیں ملکہ ٹریپل ہو گئی اور آگے اسی طرح آئی فوٹین تری کی طرح آگے آئی فوٹین ٹو میں بھی اسی طرح جو مین روڈ کے ساتھ اس مین روڈ کے ساتھ جو ہے پلات سے یا گر ہے یا اس کے ساتھ جو گلیوں میں پلات سے یا گر ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل نہیں ملکہ ٹریپل ہو گئی کیونکہ یہ بہت شارٹ راستہ ہے اگر ادھر سے آپ آئی فوٹین جاتے ہیں تو ادھر سے یہ مطلب دو تین منٹ کا راستہ ہے تو اس وجہ سے اس روڈ کی بڑی ویلیو ہے تو یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا معلوماتہ سرو جائے تو باقی یہ ویڈیو کمپلیٹ انڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکوست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بل آئیکن کا بٹن پرس کر کے پھر آل کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری نئی ویڈیو آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہو ٹائم پر مل جائے اس کے ساتھ میں آپ لوگ حجاز جاتے ہیں انشاءاللہ ملک پیڈیوے پھر آج روں گا اللہ پیس تینکیو